چائے مدری ہو چائے مدری ہو چائے کلسی ہو چائے برطادی ہو چائے اجمری ہو چائے غنائی ہو جد تک مسئلہ کے آلہ حضر پر تبلم نہیں کرنے گا جو سرد مجھے مددہ مسلمان نہیں ہے اجمری ہو اشرفی ہو کچھوٹوی ہو کہ کوئی بھی ہو جو مسئلہ کے آلہ تو نمالے گا وہ مسلمان نہیں ہے یا کافر ہیں صحیح ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ہو ہاں تو پکا مسلمان میں کچھا مسلمان نا مطلب آدھا مسلمان ہے وہ اچھا ٹھیک ہے آدھا مسلمان ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے جو وسیعہ شریف ہے پتا ہے آپ کو وسیعہ شریف میں ایک بات لکھی ہوئی ہے میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ثابت ہو اس پر ثابت قدم رہنا اس کو مضبوطی سے پکڑنا تمام فرض سے اہم فرض ہے پتا ہے آپ کو یہ ہے حوالہ وسیعہ شریف کے اندر کی میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ثابت ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے کیا تمہیں یہ سامان ٹکی ہے نہیں یہ بات صحیح ہے کمیں بتا نہیں میں کمیں نہیں بتا رہا ہوں بات صحیح ہے نا میں آپ صحیح ہے نا ٹھیک ہے دیکھیں اگر بات صحیح ہے اگر بات صحیح ہے تو میں اب پجھ رہا ہوں تو اب جو مطلب اس سے ثابت ہو گیا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ کتاب سے جو بات ثابت ہو اگر آپ اس پر نہیں ہیں تو آپ کیا نہیں مسلمان نہیں ہیں ہے نا پکہ مسلمان نہیں نہیں میری بات سنیں آپ جب میری بات مکمل سنیں کیونکہ امتیاز ہے حل سنت حضرت موانا صاحب میری بات سنیں آپ کی کتاب بات لکھی ہوئی ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پرانی ہوگا مطلب کافر مرے گا پکہ مسلمان کیا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے امتیاز اہل سنت کتاب میں لکھا ہوا ہے امتیاز اہل سنت اس کی کتاب ہے یہ آپ کی کتاب ہے آپ کی گھر کی کتاب ہے نہیں بتا آپ کو صفحہ کا فوڈو بھیجنا کس کی کس کا بلکل آپ بھی ہاتھ ہو ہاتھ آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں آپ بریل بھی بنی ہوئی ہیں جنب گروپ میں ڈنگیں مار رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی گھر کی کتاب اور مسئلہ آپ کو کیا نہیں پتا ہے کتاب کا مصنف کا نام کیا ہے یا اس کتاب کا پیش بھیجی بات شکتا ہے نہیں فون مت کرنا میں بھی بھیج رہا ہوں آپ کو اب بھی آپ کو ہاتھ و ہاتھ بھیج رہا ہوں کیا بول رہے ہو تم سے میں نے کہا میں فور کاتھ رہا ہوں نہیں پھر کیسے کیوں بولتے ہو بھیجو میں دیکھوں گا جواب دوں گا بھیجی رہا ہو نا تمہارے بات کیسے ماننوں میں جب تمہارے بات سبوت بھیجی ہے آپ کے یہ سبوت لوگ بنمیس توہ سبوت دوں میں سبوت دینے کیلئے بول رہا ہوں آپ چلتہ رہے ہیں میرے پاس بھیجی رہا ہوں صبح تکرہ ہے آپ کے بات کتاب میں کہا ہوں اور آپ کہا ہوں میں برلی شریف کے اندر تم گجرات کے اندر تم نے کسی کتاب میں پاس کتاب کا صفحہ میرے پاس بھیجی ہے بارشتر پر آپ ہاں 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 یہ سچائی کیا سنہا ہوئی میں بھیج رہا ہوں آپ کو نہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح کہا آپ نے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ کتابی دلائل سے بات کرنی پڑتی ہے اور جب پہلی بات تو یہ ہے یہ دیکھیں پہنچ گیا ہے دیکھیں لیکن آپ کا نیٹ سائز ہاں پہنچ گیا ہے دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں ڈبل نسان آ چکا ہے امتیاز یا اہل سنت کتاب ہے مجھے کتاب کے مصنف کا نام بھیجی محمد رحمت اللہ صدیقی محمد رحمت اللہ صدیقی پہنچ چکا ہے دیکھیں آپ جو وارس اپ دیکھیں وارس اپ کے نظر دے دوڑائیں ممانگ نمبر ہے اب وارس اپ کھولے اپنے جناب وارس اپ میرا کھولا ہوا ہے اب کھلا ہے وارس اپ ٹھیک ہے وارس اپ کھلا ہے دیکھیں دیکھیں پہنچ چکے دیکھیں پہنچا مسئلہ کے عالی حضرت کی جو مخالفت کرے گا وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا ٹھیک ہے نا اور آپ میں نے وسائل صرف کی بات کہی نا میں نے میں نے طرقائب نا سے ہوتا لوگ کھلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں ہمیں آپ کیتنا ٹائم لگا رہا ہے اردو نہیں بننا دیکھا آپ کو بھائی ماں پہ کچھ کر رہا ہوں اب اب ایک فوتو دائی ہے جوانا سیر ہوا دیکھیں پڑھنا پڑھنا ارے یا رب مسئلہ کہ اعلیٰ حضر مخالفت کر رہے اسے خاتم ایمان پر نہیں ہوگا نہیں نہیں صحیح ہے بالکل صحیح ہے نا نہیں نہیں اب بل رہے تھے کہاں ہے آپ یقین نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے اعلیٰ دیسہ لکھا ہوگا اب بل رہے تھے بالکل بلکل لکھا نہیں صحیح ہے نا بات صحیح ہے نا چلے چلے اگر یہ بات صحیح تو یہ لکھیں اور ایک حوالہ لیں یہ وسائل شریف کہے اس میں یہ بات لکھا ہوا ہے اچھا آپ کے خاندان میں کوئی آپ کا انتقال کیا ہوگا باپ دادا پردادا نانی دادی انتقال کی ہوگی تو سرحانے کتنی مرتبہ آزان دیا آپ نے سرحانے دفن کرنے کے بعد کتنی دفن آزان دیا آپ نے دفن کرنے کے بعد ایک بار دیا آپ نے ایک بار دیا تو پھر تو آپ تو اپنے مسئلہ کے آل حضرت سے خلاف کیے نا کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو حوالہ بھیجا میں نے آپ کے عبارت پڑھی آپ کے سامنے اور آپ نے کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ دین و مذہب وہی ہے جو میری کتوب سے ثابت ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے تو میری کتوب سے ثابت ہو تو آپ کے آل حضرت کے کتوب سے ثابت ہے دیکھیں حوالہ پہنچ چکا ہے وسیعہ شریف صفحہ نمبر سات لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں آپ کے آل حضرت کتوب سے اے ثابت ہے کہ سات دفعہ کہنا اور آپ کے آل حضرت نے کہا ہے کہ دین و مذہب وہی ہے جو میرے کتوب سے ثابت ہو میری کتوب سے کتوب سے سات دفعہ آزان ثابت ہے اور آپ ایک دفعہ آزان دے کر کے برلویس سے خارج ہوئے ہیں اور دلشات مذباہی کے اس بیان سے آپ کافر ہو گئے برلویس سے نکل گئے آپ کیونکہ امتیاز علیہ السنت کہہ رہا ہے جو آل حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا آپ ایک دفعہ آزان دیتے ہیں آپ مسئلہ کے آل حضرت ہے ہڈے ہوئے ہیں ہاں اور یہ سنو سات بار آزان پڑھنا یہ ایک بار آزان پڑھنا اس میں کافر ثابت کیسا ہو جائے گا ارے بھائی اپنے نہیں سمجھا آپ نے اور جو نہیں سمجھ میں آرہی آپ کو جا نہیں سمجھ وسیعہ شریف کی عبارت میں نے پڑھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دین و مذہب وہی ہے جو میری کتوب سے ثابت ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا تمام فرض سنو سنو مجھے مکمل بلنے دو اس پر قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے نماز یعنی سات دفعہ آزان دینا کہاں ثابت ہے آپ کے آل حضرت کی کتوب سے ثابت ہے اور اس پر قائم رہنا نماز روزہ حج زکاة سے بھی زیادہ فرض ہے اہم فرض ہے نماز روزہ ایک سیکنڈ سنے ہاں بولے بولے انہوں نے اپنے لئے یہ ہر امت کے لئے کہا کہ سب پر یہ واجب ہے یہ لکھا ہے انہوں نے کہے سوئے اچھا جواب دوں آپ کو حضان پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہر قبر پر پڑھنا چاہی چاہہی consistent تم میں آپ نے نام یورu آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنے حضرت آپ نے نام که بتایا تھا جی جی آپ نے پر لکھا doen ہوتی ہے فرض واجب بھی الکشی ہوتی ہیں یا تو یہ لکھتے کہ ہر قبر پر پڑھنا چاہیے ہم نام آنتے آپ نے کفر کا فطبہ لگا دیا جی تو آپ کو معلوم کہ کافر тамیaf اس کو کفر کا فطبہ لگا جو کافر ہو جائے تو میں جواب دوں حضرت جواب آپ کا نام کیا ہے نام اشرف اشرف نام ارے حسن بھائی تو حسن بھائی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کے آلہ حضرت کا اصول کیا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں آپ کے آلہ حضرت نے اصول بنایا ہے دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ثابت ہو تو آپ کے آلہ حضرت کا دین الگ انہوں نے جو لکھا باقی حق لکھا اور صحیح لکھا ہے جو مسلقی آلہ حضرت پر مانے وہی اینی ایمان ہے وہی بھی سلمان پکہ سچا یہاں جو لکھائے تھے ساتھ پر آجانب پر لکھا یہ انہوں نے اپنے لئے وسیعت کی کہ میری کور پیسہ کیا جائے ٹھیک ہے چلے 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 ایک بات بات بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے آلہ حضرت جو بات کہتے ہیں قرآن حضرت خلاف نہیں کہتے تو آپ کے آلہ حضرت نے ساتھ دفع آزان دینے کا حکم دیا ہے یہ کس شریعت سے ثابیت ہے کس کے شریعت سے آپ کی شریعت یا نبی علیہ السلام کی شریعت یا یہوجی کی شریعت یا نصارہ کی شریعت شریعت کس کی تھی جو رہا جواب دیں مجھے آپ ساتھ دفع آزان دینا کہاں سے قرآن سے دیسے یہ انہوں نے اپنی وسیعہ مطاقہ میری کور پر ایسا پڑھنا جائے بڑھنا آزان قبر آزان دینا قرآن حضرت ثابت ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہاں قبر پر آزان دینا ماشاء اللہ حسن رضا صاحب جرائے بتائیں آپ نے کہا قبر پر آزان دینا قرآن حدیث سے قرآن سے ایک آیت پڑھ دی مجھے آپ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہو قبر پر آزان دینا قرآن میں آیت کون سے بارہ میں ہے صورت بتائیں صورت آیت نمبر پارہ بتائیں آپ نے قرآن کا نام لیا ہے پہلے دیکھو بھاگے نہیں جھوٹ توبہ کریں یا آیت پیس کریں پہلے توبہ کریں یا آیت پیس کریں آپ نے کہا قرآن و حدیث ثابت ہے آپ نے کہا قرآن و حدیث ثابت ہے حدیث سے کھراؤں ہے حدیث سے کھراؤں ہے حدیث سے کھراؤں ہے حدیث ثابت ہے ایک حدیث پیس کریں ایک حدیث پیس کریں جی اب میں کرنا ہوں یہ آزان سے میں حوالہ دے رہا ہوں بھیجے نہیں میں آپ یہ حوالہ دے رہا ہوں میں حوالہ دے رہا ہوں ایک قبر پر آزان کے متعلق آپ کی کتاب ہے علمہ عبدالسطر حمدانی لکھتا ہے دیکھو سامین دو کو بھاگا ہے بھاگا ہے میں دو ایک کتاب سے حوالہ دینے والا ہوں اس کو کہ ایک قبر پر آزان دینا کیا ہے لیکن یہ بھاگا دیکھے سامین